اسلام علیکم پہرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ڈیوٹیوب چینل مہر موٹرز آج ہم آپ سب کے لئے لے کے آئے ہیں چھوٹی اور بہت ہی سستی گاڑی جو کہ ہیچ بیک سیگمنٹ میں آتی ہے یہ گاڑی ہے ڈائی ہارٹسو کمپنی کی جو کہ بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں اور گاڑی کے ڈیمانڈ بھی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہے اور آپ نے گاڑی کیسے خریدنی ہے اس کے اندر کیا کیا فیچرز دیئے گئے ہیں اور آپ یہ گاڑی پاکستان میں کیسے اور کہاں سے لے سکتے ہیں یہ گاڑی پاکستان میں کس جگہ پر موجود ہے اور اس گاڑی کا جو آنر کا نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو میں سکرن پر مینچن کر دوں گا آپ اس گاڑی کے آنر سے خوب تکرابتہ کر کے یہ گاڑی بہت ہی آسانی سے خرید سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا آورال ویو دکھاؤں پھر یہاں پہ آپ اس گاڑی کا آورال ویو دے سکتے ہیں یہ گاڑی کی فرنٹ سیڈ ہے اور فرنٹ پہ ہمیں بہت ہی خوبصورت گریل دی گئی ہے اور اس کے سیڈوں پہ یہاں پہ ہمیں کروم کی اپسن دی گئی ہے اور اس کی جو گریل ہے اس کے اندر بھی جہاں پہ ہمیں کروم دی گیا ہے یہ بھی کروم سے اس کی گریل بیزن کی گئی ہے اور اس گاڑی کی بات کریں یہ ہمیں ہیلو جنز کے اندر دی گئی ہے اور ان کے سیڈوں پہ یہاں پہ ہمیں ڈی آر ایل کی آپسن بھی دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہمیں سینسرز دی گئے ہیں یہاں پہ فرنٹ کیمرہ اور سینسرز جہاں پہ مل جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ہمیں ایک فرنٹ کیم بھی مل جاتا ہے جو کہ ڈرائیونگ کے دوران آپ اس کو اون کر کے اپنے ڈرائیونگ کی ویڈیو ریکار کر سکتے ہیں اس کے جو سائیڈ میررز ہیں یہ ہمیں مینول کے اندر دیئے گئے ہیں اور اس کے ویلز کی بات کرنے تو یہ ہمیں الائر ایمز کمپنی کی طرف سے دیئے گئے ہیں بہت ہی خوبصور اس کے لائر ویلز کی شیپ ہے اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے انٹیڈر کی طرف بہا جی بہا کمال کا اس کے اندر انٹیڈر دیا گیا سب سے پہلے آپ کو پہلے میں اس کی سیٹس دکھاؤں گی سیٹس اس کی بہت ہی مزے کی دی گئی ہیں جیسے امریکن کارز کے سیٹ ہوتی ہیں نا جیسے اس کی گھڑی کی سیٹس دی گئے ہیں کمالا یار مرسیڈیز جیسی سیٹھ ہیں اس گھڑی کی اور اب اس کے اندر بیٹھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں چارل دورز پاور وینڈوز کے ساتھ دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ یہ پوسٹ سٹارٹ بٹن دیا گیا ہے اس گھڑی کے اندر چھوٹی گھڑی ہے لیکن اس کے اندر فیچرز بہت مزے کی دیئے گئے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے اور جو سٹیرنگ ہے یہ ہمیں پاور کے اندر دیا گیا ہے اس کے اندر ڈرائیونگ موڈ کی آپشن بھی دی گئی ہے اور کلائمین کنٹرول دیا گیا ہے کروز کنٹرول کے اس گھڑی کے اندر آپشن دی گئی ہے وہ سٹیرنگ ہمیں پاور میں دیا گیا ہے یہاں پہ ہمیں بہت ہی خوبصورت LCD ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ انڈر ایٹ کے ساتھ ٹسٹ سکرین میں آتا ہے اور یہ گھڑی جو ہے یہ فائب سپیڈ آٹومیٹک گھڑی ہے اور جہاں پہ ہمیں اس گھڑی کے ملٹی میڈیا اور اس کو جو موڈز ہیں وہ جہاں سے کنٹرول ہو سکتے ہیں اور باقی ایسی ہیٹر کی بات کریں تو اس گھڑی کے اندر بہت ہی آؤٹ کلاس اس گھڑی کے اندر ایسی ہیٹر دیا گیا ہے اس گھڑی کے ایر بیس کی بات کریں تو اس کے اندر دو ایر بیس دے گئے ہیں یہ جہاں پہ دے گیا ہے دوسرا ایر بیس یہ ہے اور باقی آپ اس گھڑی کے انٹریئر کو دیکھیں تو بہت ہی کمال کا اس گھڑی کا انٹریئر ہے ایک جیسے بڑی کوئی لگزری گھڑی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکس پیس آج کل بہت ہی اچھا لیکس پیس آ رہا ہے گھڑیوں کے اندر چھوٹی گھڑی ہے لیکن بہت ہی اچھا اس کے اندر لیگ سپیس ہے میں سمجھتا تھا جیسے میں نے اس گھڑی کو واہر سے دیکھا میں سمجھ رہا تھا شاید اس کے اندر بہت ہی تانگ ہو کر بیٹھنا پڑے گا لیکن ویسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں آرم رس بھی دیا گیا ہے اس کو ماؤپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا سپیس دیا گیا ہے اس کو ایسے بھی سیدھا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈرائیور اور پرسنجر کے علاوہ یہاں پہ سینٹر کے اندر کوئی بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایس کمپیٹ ٹو ادھر کاز اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ فالتو کی جگہ دی ہوتی ہے لیکن یہ چیز مجھے بہت ہی پسند آئی ہے کہ دونوں سیڈ سینز کی بہت بڑی ہیں کہ ڈرائیور اور جو پرسنجر ہے وہ تو ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں اور سینٹر میں کسی بچے کو بھی ایزی لی بھٹھا سکتے ہیں اور جو گیر ہے انہوں نے یہاں پہ لگا دیا ہے بہت ہی سمارٹ طریقے سے اس گڑی کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اس لئے اب ہم چلتے ہیں اس گڑی کی بیک سیڈز کی طرف اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیسا سپیس ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کی یہ بیک سیڈز ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس گڑی کے جو چاروں ڈورز ہیں یہ ہمیں پاور ونڈوز کے ساتھ دیئے گئے ہیں اس گڑی کا تو الگ ہی لیول ہے یہ آلٹو سوزوکی کیا پیکانٹو ویگن آر سے بھی اگر اس کو کمپیر کریں تو اس سے بھی کئی گناہ اچھی ہے یہ گڑی اور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہی اچھا لیک سپیس دیئے گیا ہے اس گڑی کے جو روم ہے وہ کافی بڑا ہے آپ اس گڑی کے اندر پانچ بندے بہت ہی آسانی سے بٹھا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس گڑی کے بورٹ سپیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس گڑی کے اندر بورٹ سپیس کیسا دیا گیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اس کی بیک لیٹس دکھاؤں تو یہ ہمیں LED کے اندر دی گئی ہے اس گڑی کی بیک لیٹس اور یہ ہمیں اس کے انڈکیٹرز دے گئے ہیں بیک سے اس گڑی کی بہت ہی اچھی لکھ ہے اور بیک پہ ہمیں وائپر بھی دیا گیا ہے یہاں پہ ہمیں انٹینہ دیا گیا ہے یہ ہم نے اس کی بورٹ سپیس اوپن کر لی ہے تو لیجیے جناب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بورٹ سپیس تو اتنا زیادہ نہیں دیئے گا لیکن بڑے بیک جو ہوتے ہیں نا فیمیلیز کے جہاں پہ بیکز رکھے جا سکتے ہیں اگر تو دو لوگوں نے سفر کرنا ہو یا اکیلے بندے نے سفر کرنا ہو اور سامان زیادہ ہو اس کے جو سیرس ہیں یہ آگے طرف فولڈ کر کے آپ جہاں پہ بہت ہی اچھا خاصا سامان رکھ سکتے ہیں ویسے ایک نارمل فیمیلی جو ہوتی ہے نا چار افراد کی یا پانچ افراد کی ان کے لیے سامان رکھنے کی جگہ ٹھیک ہے اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے